موسیقی سنگور کے کسانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کی لائی آپ کی لائی نہیں ہے ہمارے کسان بائیں اور بینوں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ لڑیے اور ایک بات معلوم ہو گئی ایک بات معلوم ہو گئی یاد رکھو میری اس بات کو نریندر موڈی پارلیمنٹ میں اتنی بڑی ان کی مجارٹی ہے تین سو کے خریب ان کے امپی اے تین سو سے زیادہ ہے پارلیمنٹ میں سننے تیار نہیں ہے نہیں میں بول دیا خانون بنا دو میں وقت کا بادشاہ ہوں میرا فرمان جاری ہو گیا یاد لکھو اگر افتدار کے نشے میں غرور میں ڈھوک کر تم اس طرح کے خانون بناوگے تو بھارت کی جندہ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا سوائے روٹ پہ نکل لے گی سوائے پرومن اتجاج کرنے کے آپ اور ہم نے سی ڈبلے کے خلاف پہ اتجاج کیا ساری دنیا نے سارے ملک کے لوگوں نے اس کا نوک کیا ہم نے شاہین باق کیا ملک کے کونے کونے میں ہماری مارک بہنوں نے نکال کر سی ڈبلے کے خانون کے اقلام کی آواز اٹھائی دنیا نے دیکھا میری عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھو اتجاج سیاست کا ایک بہت برا حصہ ہوئے اگر تم صرف جلسوں میں سن کر نعرے لگا کر آنکھ میں آنسوں لاکر اپنے گھر کو چلے جاؤ گے اور پھر اس پیغام پر عمل نہیں کرو گے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے یہاں آپ سے سے یہی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ وقت اٹھنے کا ہے نوجوانوں نوجوانوں یہ وقت حاصل کرنے کا وقت ہے یہ وقت اپنی پاٹی کے پرچم کو بلند کرنے کا وقت ہے اب سیکلرزم کی ذمہ داری ہمارے خندوں پر اب نہیں رہ سکتی یہ سیکلرزم کے نام پر مسلمانوں کو دھوکا دیتے رہے اب سیکلرزم کی ذمہ داری دوسرے پاٹیاں نبھائیں گی ارے سب لوگ ایک ہو کر بی جے پی کو کامیاب پر کامیاب کرتے جا رہے اور ہم کیا ہمارے ہاتھ میں ایک دبا دے بجا سیکلرزم بجا سیکلرزم کوئی سیکلرزم کو بجانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی پاٹی آپ کی پاس ہے اس پاٹی کو مضبوط کریے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقیناً وہ دن نظر آ رہا ہے کہ جب گل پرگاہ میں مرہوم قمر الاسلام ساتھ کی کمی کو آپی کے درمیان سے کوئی ایک مرد مجاہد اٹھے گا اور اس کمی کو پورا کرے گا وہ مرہوم کا صحیح معنوں میں جانشین بنے گا حسد الدین اویسی صرف آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے آیا ہے کہ اپنی پاٹی کو مضبوط کریے اپنی پاٹی کو کامیاب کریے متحد رہیے درنے اور گبرانے کے ضرورت نہیں ہے لوگ تم سے آ کر درائیں گے لوگ تم سے آ کر لاکھوں باتیں کریں گے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تمہارے کو بہت سے لوگ دراتے تم کو لوگ کیا کہا نہیں کہی دیتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی ڈب کر نہ رہا میں کسی شاعر نے کہا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی ڈب کر نہ رہا میں کس بارگاہ خاص کا آخر ہو گدہ میں یاد رکھو ہم تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمارے لئے اللہ کافی ہے ہمارے لئے اللہ کافی ہے اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ ہے سورج اور چاند کو نکالنے والا اللہ ہے اللہ ہمارا محافظ ہے اللہ پہ ٹھوپ توقع کرو نوجوانوں اللہ کی ساتھ پہ توقع کرو اپنے آپ میں اعتماد کو پیدا کرو اپنے آپ میں خوبت کو پیدا کرو جمہوریت کے تخاظوں کو سمجھو جماعت کو مضبوط کرو اور جماعت کے پرچم کو لے کر آگے بھو انشاء اللہ تعالی ہم کرنا تکاں میں گلورگاں میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے واخر الدعوان الحمدللہ